بسم اللہ الرحمن الرحیم دانتوں میں تو زیادہ مقدار ہوتی ہے دانت خراب ہو جائیں تو ڈاکٹر دودھ پینے کے لئے یا کیلشم کی گولیاں کھانے کے لئے کہتے ہیں اور ستاسی معا لفظ ہے کیلکولیٹر سی اے ال سی یو ایل اے ٹی او آر کیلکولیٹر یہ چھوٹی سی حساب کرنے والی مشین ہوتی ہے جو عام طور پر جمع تفریق ترب تخصیم کرنے کے کام آتی ہے اور سائنٹیفک کیلکولیٹر سائنسی کیلکولیٹر بھی ہوتے ہیں جو سائنس کے بھی مسائل حل کر دیتے ہیں اور اٹھاسی معا لفظ ہے کیلوری سی اے ال او آر آئی ای ہرارہ ہرارت یا توانائی ماپنی کی اکائی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف سبزیوں پھلوں گوشت یا دوسری غزائی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں اس کی اتنی مقدار ہو تو اتنے ہرارے ہوتے ہیں گوشت کی اتنی مقدار ہو تو اس میں اتنے ہرارے ہوتے ہیں یہ اس کا تقابل کر آیا گیا ہوتا ہے تو یہ ہرارت یا توانائی ماپنی کی اکائی ہوتی ہے اور اس کے بعد انانوے نمبر ہے کیمرہ سی سے شروع ہونے والا لفظ کیمرہ سی اے ایم ای آر اے کیمرہ یا اکسالہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کمارہ سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے اکس دینے والی چیز تصویر کشی کے لیے استعمال ہونے والا آلہ اور ہم سب لوگ کیمرہ کبھی نہ کبھی تو استعمال کرتے ہیں آج کال موبائلوں میں بھی کیمرے آئے ہوئے ہیں تو نوے لفظ نمبر نوے ہے کیموفلاج سی اے ایم او ایو ایف ایل ای جی ای کیموفلاج تلبیس دھوکہ دینا تلبیس کا مطلب دھوکہ دینا ایک کتاب بھی ہے کسی بزرگ نے لکھی تلبیس ابلیس ابلیس کے دھوکے تو آدمی اپنے آپ کو چھپاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ دراصل اپنے آپ کو چھپانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تلبیس بھیس بدلنا یا چھپانا بٹیر کا رنگ گندم کی پکی ہوئی فصل جیسا ہوتا ہے اس لیے اس کی قدرتی تلبیس ہو جاتی ہے توتہ دیکھیں توتے کا رنگ سبز ہوتا ہے لیکن پودوں میں پودوں کے سبز پتوں میں چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا وہاں تلبیس ہو جاتی ہے تو قدرتی طور پر جانوروں کی تلبیس کا ایک نظام ہے جو فطرت میں پائے جاتا ہے اور ابن انشاء اپنے شیر میں تلبیس کے لحظ کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں ہے شیخ کے سر پر ہے شیخ کے سر ایسی ہی تلبیس کی ٹوپی ہے شیخ کے سر ایسی ہی تلبیس کی ٹوپی جس سے کہ پڑی کانپے ہے ابلیس کی ٹوپی یہ تنز کیا گیا ہے مولوی حضرات پر اور لفظ نمبر ایک آنوے ہے کینسر سرطان سی اے ان سی ای آر سرطان یا راج پھوڑا بھی کہتے ہیں سرطان ایسا جڑوں کے جال والا پھوڑا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور اس کا علاج بعض اوقات شواؤں کے ذریعے کرتے ہیں لیکن اس کا علاج بہت مہنگا ہے دوائیوں سے اس کا علاج بہت مشکل ہے ہاں البتہ ابتدائی مرحلے میں جب ہوتا ہے سرطان تو پھر علاج کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور لفظ نمبر بانوے ہے کپیسٹی سی سے شروع ہونے والا سی اے پی اے سی آئی ٹی وائی کپیسٹی گنجائش اس کا مطلب ہوتا ہے اس برطن میں مزید پانی کی گنجائش نہیں ہے اور کپیسٹر بھی ہوتا ہے ایک آلہ جس میں برکی چارج کو زخیرہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور اس کو گنجائش کو شاعر نے اپنے شعروں میں اس طرح سمویا ہے صفدر صدیق رضی صاحب نے وہ صد میں ہمیشہ سے جدا گانا ہے دونوں دنیا میں نہیں دل میں ہے گنجائش دنیا یعنی دنیا اور دل کا تقابل کر آیا گیا ہے کہ دل میں تو پوری دنیا کی گنجائش ہے لیکن دنیا میں دنیا کی گنجائش نہیں ہے لفظ نمبر ترانوے ہے سی سے شروع ہونے والا capillaries capillaries capillary وائی کے ساتھ جہاں وہ واحد ہے اور capillaries جمع ہے اس کا مطلب ہے شاری یا مونی نالیاں شار بالوں کو کہتے ہیں اور مو بھی بالوں کو کہتے ہیں جیسے بادشاہی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک پڑے ہیں یعنی بال مبارک پڑے ہیں تو مو کا مطلب بال ہوتا ہے بالوں جیسی نالیاں خون کی باریک باریک بالوں جیسی نالیاں خون کی باریک رگیں جو ہر عضو میں رگوں کا جال بناتی ہیں ہر حصے میں اور ان میں خون آکسیجن خوراک اور بیکار مادوں کا تبادلہ ہوتا ہے یعنی جو فاسد مادے ہیں ان کے اخراج میں یہ کردار ادا کرتی ہیں اور خون کی جسم کے مختلف حصوں میں فراہمی کو یقینی بناتی ہیں اور مو کا لفظ جا ہے وہ اسے شاعر نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا لے مسیحہ اب میں موسا ہو گیا یعنی بال جیسا باریک ہو گیا ہجر میں گھل گھل کر اور لفظ نمبر چورانوے ہے کیپچر سی اے پی ٹی یو آر ای کیپچر کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا گریفت میں لینا یا اسیر کرنا جب کوئی ایٹم کسی الیکٹران کو اپنی گریفت میں لیتا ہے تو اس ایٹم پر منفی چارج آ جاتا ہے اور وہ منفی آئین بن جاتا ہے ایٹم عام طور پر تعدیلی ہوتا ہے موت دل ہوتا ہے جب ایک الیکٹران اس کے اوپر آتا ہے تو وہ اس پر منفی چارج آ جاتا ہے اور پھر وہ منفی آئین بن جاتا ہے اور اسی گریفت کے لفظ کو شاعر نے اس طرح سے استعمال کیا ہے جھگڑے پڑے ہیں میری گریفت و نجات کے جھگڑے پڑے ہیں میری گریفت و نجات کے دوزخ میں اور رحمت پروردگار میں یعنی دوزخ میں اور اللہ کی رحمت میں میری نجات اور گریفت کے بارے میں جھگڑا پڑا ہوا ہے یہ راسخ دہلوی کا شعر ہے اور اس کے بعد لفظ نمبر پچانوے ہے سی سے شروع ہونے والا کاربو ہائیڈریڈ سی اے آر بی او ایچ وائی ڈی آر اے ٹی ای کاربو ہائیڈریڈ اس کا مطلب نشاستہ ہوتا ہے عام طور پر گھروں میں آٹا لے کر اس کو چھانا جاتا ہے اور اس کو پھر کپڑے کے ذریعے چھانا جاتا ہے پہلے گندم کو گیلا کر کے پھر خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس میں سے نشاستہ نکالا جاتا ہے کپڑ چھان کر کے یہ جو جس سے کلف کپڑوں کو دیتے ہیں وہ بھی دراصل نشاستہ ہی ہوتا ہے تو کاربن ہائیڈوجن اور اکسیجن پر مشتمل ایک نامیاتی مرکب زندہ اجسام میں جو مرکب آیا جاتا ہے وہ کاربو ہائیڈریڈ یا نشاستہ کہلاتا ہے اور لفظ نمبر چھانوے ہے کاربن سی اے آر بی او این کاربن ایک غیر دھاتی انصر ہے کاربن ایک غیر دھاتی انصر ہے جس کی قلمی شکلیں ہیرہ اور گریفائٹ ہیں قلمی شکلیں قلم کی شکل میں ہم بعد میں پڑھیں گے کہ ایک قلمی چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری غیر قلمی ہوتی ہیں قلمی چیزوں میں ایٹم یا مالیکیول بڑی خاص ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کا درمیانی فاصلہ اور ان کی ترتیب رکھ رکھاؤ بہت خوبصورت انداز سے ہوتا ہے اور جو غیر قلمی ہیں وہ بغیر کسی ترتیب کے ایٹم وہاں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد لفظ نمبر ستانوے ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ سی اے آر بی او این کاربن اور ڈی آئی او ایکس آئی ڈی ای ڈائی اکسائیڈ یہ گیس کا نام ہے انسان سانس لیتے وقت آکسیجن اور سانس چھوڑتے وقت کاربن ڈائی اکسائیڈ خارج کرتا ہے سانس لیتے وقت تو آکسیجن وصول کرتا ہے اور سانس چھوڑتے وقت کاربن ڈائی اکسائیڈ خارج کرتا ہے یہ پودے بھی ہمارے لیے آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ وصول کرتے ہیں ان کی غیزہ ہے اور یہ جو بوتلے ہم پیتے ہیں ان میں گیس بھی کاربن ڈائی اکسائیڈ ہوتی ہے لیکن جب تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ گلے کو چیر کر جائے وہ گزرتی ہے جسے ہم بڑے شوق سے اسے پیتے ہیں لیکن اس کے اندر غزائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بوتل کے اندر اور اٹھانوے ہے لفظ نمبر یہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کارڈیو ویسکولر سسٹم یعنی قلب اور شریعانوں کا نظام دل اور دل کی نالیوں کا نظام کارڈیو ویسکولر سسٹم کہلاتا ہے اور کارڈیالوجی شعبہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہسپتالوں میں بڑے بڑے میں شعبہ کارڈیالوجی یا دل کا شعبہ ہوتا ہے اور قلب اور شریعانی نظام درست رہتا ہے اگر نظام دوران خون میں خرابی واقعہ نہ ہو جسم کی خون کی گردش کا نظام اگر درست ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دل اور دل کی نالیوں کا نظام بھی درست ہوتا ہے اور لفظ نمبر نینانوے ہے کارنیوور سی اے آر ان آئی وی او آر ای کارنیوور گوشت خور گوشت خور جانور تو آپ جانتے ہیں شیر ہے چیتا ہے لگڑ بگڑ ہے بلی ہے یہ سارے گوشت خور جانور ہیں جو گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد سوما لفظ ہے کیٹاگری سی اے ٹی ای جی او آر وائی کیٹاگری اس کا مطلب درجہ یا زمرا اسے ہم روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلان چیز فلان درجے میں ہے یا فلان چیز فلان زمرے میں ہے جیسے ہاتھی نباتات خور جانوروں کے زمرے میں آتا ہے یعنی پٹھے خور چارہ خور یا سبزہ خور جانوروں کے زمرے میں آتا ہے اور اسی لفظ کو درجے کے لفظ کو اکبر علاوہ دی نے اپنے شیر میں استعمال کیا ہے پستی قوم کے جب آگئے دن اے اکبر اونچے درجوں میں ہوئے اقل کے دشمن پیدا یعنی جب قوم کی پستی کے دن آتے ہیں تو طبقہ اشرافیہ جو اونچے درجوں کے لوگ ہیں ان میں اقل کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لفظ ہے ایک سو ایک یہ ہے کیٹرپیلر سی اے ٹی ای آر پی آئی ڈبل ای آر کیٹرپیلر اس کا مطلب سنڈی لاروہ یا تٹلی کا پہلا روپ سنڈی کا پہلا روپ لاروہ یعنی اسے ہم سدہ زبان میں پہل روپ کہتے ہیں لاروہ کو پہل روپ اور پھر پیوپا یعنی منج روپ جیسے منجلہ درمیانہ اور منج روپ اور آخری بالگ ہشرا بالگ ہو جاتا ہے کیڑا اور اسے انت روپ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے لفظ نمبر ایک سو دو یہ لفظ ہے سی سے شروع ہوتا ہے سی ای ڈبل ایل سیل خالیہ خالی خانہ خالیہ جانداروں کی بنیادی ساختی ایکائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مکان کی بنیادی ساختی ایکائی اینٹ ہوتی ہے اسی طرح جانداروں کی ساختی ایکائی بنیادی یہ خالیہ کہلاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھیوں کا چھتہ تو اس میں چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کرے ہم پنجابی میں جیسے کہہ دیتے ہیں خانے ہر خانہ ایک خالیہ کہلاتا ہے خالیہ کا مطلب ہی خالی خانہ ہوتا ہے اور یہ بنیادی ساختی ایکائی ہے جانداروں کی اور اسے بندہ اینچیز نے شیر میں اس طرح سے استعمال کیا ہے جب سے تمہارے نام سے موصوم ہو گئے جب سے تمہارے نام سے موصوم ہو گئے خلیے دل و دماغ کے مسموم ہو گئے یعنی جب سے تمہارے ساتھ تعلق جڑا ہے دل و دماغ کے خلیے ہی زہریلے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہے لفظ نمبر ایک سو تین سیل ڈیویجن خلوی تقسیم یعنی خلیے کی تقسیم سی ای ڈیبل ایل سیل اور ڈی آئی وی آئی ایس آئی او این ڈیویجن تقسیم ایسا عمل جس میں موجودہ خلیہ یا پھر جدی خلیہ دو یا دو سے زیادہ دختر خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو ابتدائی خلیہ ہے پہلا خلیہ اسے جدی خلیہ جدی پوچھتی جیسے لفظ ہم بولتے ہیں جدی خلیہ پیرنٹ سیل ہنگریزی میں کہتے ہیں تو جدی خلیہ دو یا دو سے زیادہ دختر خلیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دختر کا مطلب بیٹی ہوتا ہے تو یہ ایک خلیہ دو یا دو سے زیادہ خلیوں میں دختر خلیوں میں جو تقسیم ہوتا ہے اسے خلوی تقسیم کہتے ہیں سیل ڈیویجن اور اس کے بعد ہے لفظ نمبر ایک سو چار یہ ہے سی سے شروع ہوتا ہے سیل میمبرین سی ای ڈبل ایل سیل اور ایم ای ایم بی آر ای این ای میمبرین خلوی جھلی خلیہ کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے یا غشہ خلیہ غشہ کا مطلب بھی جھلی ہوتا ہے غین شین الف شا یا غشاواتم والہم عذاب نظیم ان کے پردہ ہے ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو غشہ کا مطلب ہوتا ہے پردہ یا جھلی جیسے انڈے کے اوپر باریک سی جھلی ہوتی ہے پتلی نیم سرائط پذیر جھلی جو خلیہ کے اندرونی حصے کو بیرونی محول سے الگ کرتی ہے یہ خلوی جھلی نیم سرائط پذیر یعنی کچھ چیزیں اس میں سے گزر جائیں اور کچھ چیزیں نہ گزریں یہ بیرونی محول سے خلیہ کو الگ کرتی ہے یعنی اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اسی لفظ کو بندہ اینا چیز نے اس طرح شیر میں ڈھالا ہے کہ غشہ خلیہ دیوار خلیہ اور آب خلیہ یہ خلیہ کے حصے ہیں غشہ خلیہ دیوار خلیہ اور آب خلیہ ہو گئے ہیں میرے خلیات کے حصے بخرے میرے خلیات کے حصے بخرے ہو گئے ہیں اور لفظ نمبر ہے 105 سیل وال خلوی دیوار خلیہ کے باہر جو دیوار ہوتی ہے خلیہ کی حفاظت کے لیے خلوی جھلی کے باہر ایک مضبوط دیوار ہوتی ہے جیسے انڈائے کی جھلی کے باہر خول سا ہوتا ہے اور یہ بالکل اسی طرح یہ دراصل خلوی دیوار ہے انڈائے خلیہ ہے ایک سیل ہے مکمل اور اس کے باہر جو خلوی دیوار ہے وہ سیل وال خلوی دیوار کہلاتی ہے اور اسے بھی اوپر والا شیر ہی ہے خلوی دیوار غشہ خلیہ دیوار خلیہ اور آب خلیہ ہو گئے ہیں میری خلیات کے حصے بخرے ایک سو چھہمہ لفظ ہے سیلولر ریسپیریشن سیلولر خلوی سی ای ڈبل ال یو ای ای آر سیلولر اور ریسپیریشن آر ای ای س پی آئی آر ای ٹی آئی آئین ریسپیریشن خلوی تنفس کل نفس ذائقہ الموت ہر نفس نے ہر سانس لینے والی چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو تنفس کا مطلب ہوتا ہے سانس لینا خلوی تنفس خلیہ کا سانس لینا ایک خلیہ پر مشتمل جانور بھی بہت سے ہوتے ہیں جو مکمل جانور کی حیثیت سے زندہ رہتے ہیں سانس بھی لیتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں تو خلوی تنفس سیلولر ریسپیریشن خلیہ کا آکسیجن حاصل کرنا اور کاربن ڈائی اکسائیڈ چھوڑنا خلوی تنفس کہلاتا ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں انسان اور پودے وغیرہ تو اسی طرح خلیہ بھی الگ سے اس کا سانس لینے کا نظام ہے اسی طرح سی سے شروع ہنے والا لفظ ہے ایک سو ساتوان سیلسیس سی کے اوپر سفر کا نشان ہوتا ہے سینٹی گریڈ ڈگری جسے ہم کہتے ہیں تو سیلسیس سی ای ایل ایس آئی یو ایس سیلسیس سینٹی گریڈ یا سیلسیس پیمانہ یہ درجہ حرارت مابنے کے لئے استعمال ہوتا ہے پیمانہ ایسا پیمانہ جس میں سفر سے سو تک پیمانے کو سو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہوتا ہے یعنی پورے پیمانے کو سو درجوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر درجہ جو ہے وہ ایک سیلسیس یا ایک سینٹی گریڈ کہلاتا ہے ہر درجہ ایک سینٹی گریڈ یا ایک سیلسیس کہلاتا ہے اس کے بعد ایک سو آٹھ ما لفظ ہے سیمنٹ یہ تو ہم روز مرد میں کوئی چیز تعمیر کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں سیمنٹ سی ای 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 این ٹی سیمنٹ کا لفظی مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا سیمنٹ امارتیں بنانے کے کام آتا ہے ہم سب کو پتا ہے اور اس کے بعد لفظ ہے ایک سو نومہ سینٹی میٹر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ لمبائی کی ایک آئی ہے ایک میٹر کا سومہ حصہ ہوتا ہے ایک سینٹی میٹر ایک سو دسوہ لفظ ایسی سے شروع ہونے والا سینٹرل نروس سسٹم سینٹرل کا مطلب مرکزی سی ای این ٹی آر ای 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 سینٹرل اور نروس این ای آر وی او یو ایس نروس اسبی پتھوں کا اور سسٹم کا مطلب ہوتا ہے اس آئی ایس وائی اس ٹی ای 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 سسٹم نظام تو مرکزی اسبی نسام آساب پتھوں کو کہتے ہیں تو انسانی جسم کا پتھوں کا یا آساب کا مرکزی نظام یہ کونسا دماغ میں ہوتا ہے انسان کا مرکزی اسبی نظام دماغ میں ہے اسبی این سواد بے یہ اسبی اور آسابی این این سواد سا بے چھوٹیے بھی آسابی تو انسان کا مرکزی اسبی نظام یا آسابی نظام دماغ میں ہے جہاں سے پورے جسم کے افعال کنٹرول ہوتے ہیں دماغ ہی پورے جسم کے افعال کو یا کاموں کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد ایک سو گیارمہ لفظ ہے چینج تبدیلی بدلاؤ سی ایچ اے ان جی ای تبدیلی یا بدلاؤ یہ بہت معروف اور عام لفظ ہے تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے سائنس کے لحاظ سے ہم تبدیلی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تبی تبدیلی توے بے آئین اور چھوٹی اے اور دوسری کیمیائی تبدیلی تبی تبدیلی آرزی ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں تبی تبدیلی آرزی ہوتی ہے اور کیمیائی تبدیلی مستقل ہوتی ہے جیسے برف کا پگھل جانا برف کا پانی میں پانی بننا اور پانی کا پھر بھاپ میں تبدیل ہو جانا یہ آرزی تبدیلی ہے دوبارہ واپس بھی آ سکتے ہیں یہ بھاپ جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہو سکتی ہے پانی پھر برف میں تبدیل ہو سکتا ہے لیکن کیمیائی تبدیلی دوبارہ نہیں تبدیل ہوتی یہ مستقل ہوتی ہے جیسے ہماری عمر ہے ہم چھوٹے ہیں بچے تھے پھر بڑے ہو گئے بوڑے ہو گئے پھر دنیا سے چلے گئے تو یہ تبدیلی واپس نہیں آ سکتی یہ مستقل ہوتی ہے تو بدلنے کے لفظ کو تبدیلی کے لفظ کو علم اقبال نے اس طرح سے استعمال کیا ہے ویسے تو وہ مشہور مولانا زفر علی خان کا شیر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا اور ایک اور شیر ہے بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہیں لاتو منات یعنی بھیس بدل کر جو تاغوتی طاقتیں ہیں سامراجی طاقتیں بھیس بدل کر آتی ہیں اور لاتو منات جوان ہیں یعنی جو بت ہیں وہ جوان ہیں اور انسان جو ہے وہ بوڑے ہو گئے ہیں اس کا مطلب علم اقبال کہتے ہیں کہ جو تاغوتی طاقتیں ہیں جو لاتو منات ہیں یہ آج کل کی جو تاغوتی طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں وہ مراد ہیں وہ تو جوان ہیں لیکن ہم خود جو ہیں وہ بوڑے ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جد و جہود میں کمزوری آ گئی ہے اس کے بعد ایک سو بارمہ لفظ ہے چینج ان موشن تو چینج کا لفظ ہے تبدیلی کا لفظ ہے وہ کبھی حرکت کے لئے کبھی سمت کے لئے کبھی خصوصیت کے لئے آتا ہے تو چینج ان موشن کا مطلب ہے حرکت میں تبدیلی حرکت میں تبدیلی پیدا کر کے ہمیں پتا ہے کسی چیز کی رفتار کو کمم بیش کیا جا سکتا ہے اور ایک سو تیرمہ لفظ ہے چینج ان ڈائریکشن سمت میں تبدیلی سمت میں تبدیلی پیدا کر کے بھی ہم قوت کو موثر بنا سکتے ہیں قوت کی سمت تبدیل کر کے اسے زیادہ موثر بنا سکتے ہیں کیسے بھالا آپ نے کوئے سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا لج کے ذریعے ڈول کے ذریعے اور ایک چرخی کے ذریعے چرخی کے اوپر جو لپیٹا گیا رسہ ہے یا لج ہے اسے ہم نیچے کی طرف کھینچتے ہیں تو ڈول پانی کا اوپر کی طرف آتا ہے تو سمت اگر ہم تبدیل کر دیں اس کو بھی اوپر کی طرف کھینچیں تو زیادہ قوت لگانی پڑے گی لج کو ہم نیچے کی بجائے اوپر کی طرف کھینچیں تو زیادہ قوت لگانی پڑے گی تو چرخی کے ذریعے ہم قوت کی سمت کو بدلتے ہیں جس سے ہماری قوت زیادہ موثر طریقے سے لگتی ہے اس کے بعد ہے چینج ان سپیڈ رفتار میں تبدیلی رفتار میں تبدیلی رفتار تیز ہو تو فاصلہ جلدی تیہ ہو جاتا ہے تبدیلی کے لفظ کو ہم مختلف جگوں پر استعمال کرتے ہیں اور ایک سو پندھرواں لفظ ہے کریکٹریسٹکس سی ایچ اے آر اے سی ٹی ای آر آئی ایس ٹی آئی سی کریکٹریسٹک خصوصیت خاصیت کچھ جانور عجیب و غریب خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں مثلاً چمگادر الٹی لٹک کر سوتی اور آرام کرتی ہے یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور اسی لفظ کو خاصیت کے لفظ کو علامہ اقبال اس طرح اپنی شائری میں استعمال کرتے ہیں ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دل گیری اور ایک فقر سے قوموں میں خاصیت اکسیری ایک فقری ایسی ہے کہ قوموں میں مسکینی اور مایوسی پیدا کر دیتی ہے اور ایک فقری ایسی ہے خاصیت اکسیری پیدا کر دیتی ہے جو دکھوں کا علاج کرنے والی چیز ہے وہ قوموں میں آ جاتی ہے کونسا فقر ہمیں چاہیے کونسی فقری چاہیے یہ فقری جو آج کل ہم نے اختیار کی ہوئی ہے کہ بیرونی ممالک سے قرضے لے لے کر ہم اپنی حکومتوں کو چلاتے ہیں لیکن جو خاصیت اکسیری ہے کہ اپنی ہر چیز ہم بنائیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر قومیں ترقی کرتی ہیں 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 موسیقی